پارٹی پوزیشنز سے آگے ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امید وار ہیں دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون اور تیسرے پہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے دیکھتے ہیں کہ آگے جو حکومت سازی کا سلسلہ ہے وہ کیسا ہوگا کیسا چلے گا اس وقت لگت ہو رہا ہے کہ مرکز میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کر حکومت بنائیں گے لیکن یہ ایک معاملہ جو کہ چل رہا ہے اس لیے دیکھتے ہیں کہ اس کا بنتا کیا ہے لیکن کچھ لیسنز جو سب نے لرن کرنے چاہ ہیں جن کو ان انتخابات سے ایک تو سب سے پہلے لوگ یعنی عمام مجھے یاد ہے جب بھی پوچھتے تھے لوگوں سے پچھلے الیکشن میں بھی اس الیکشن میں بھی کہ کیا آپ ووٹ ڈالیں گے بہت سے لوگوں کا آگے سے جواب ہوتا تھا جی ہمارا ووٹ تو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا ہمارا ووٹ تو میٹر ہی نہیں کرتا تو ووٹ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے ووٹوں سے حکومتیں تھوڑی بنا کرتی ہیں آئی ٹھنگ اس انتخابات کے نتائج ایک چیز تو سب کو بتا رہے ہیں کہ سب سے اونچی گونج عوام کے ڈالے ووٹوں کی ہوتی ہے اب بہت سے نتائج سٹے کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشنر پاکستان کی جانب سے نتائج روک دیے گئے ہیں سو دیکھتے ہیں کہ ان پروسیجرز کا کیا بنے گا لیکن کم از کم ایک بات ہے کہ لوگوں کا ڈالا ہوا ووٹ آج لوگ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی طاقت کیا ہے اس کی آواز کتنی اونچی ہے اور وہ کس طرح پورے پاکستان میں میٹر کرتا ہے آہ ظاہر ہے اس میں ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے جائیں ہر ووٹ صحیح سے کاؤنٹ ہو آہ لیکن اب لیٹسی کے یہ معاملہ آہ جاتا کدھر ہے آہ لیکن اگین ایم سنگ مجھے بڑی خوش دی ہے کہ پاکستانیوں نے نکل کے ووٹ ڈالا ہے آہ اور آہ صرف اس لیے کہ کم از کم مسائل اپنی جگہ لوگوں کا اس پروسس کے اوپر یہ اعتبار تو آگیا ہوگا بہت جگہوں پہ کہ ہم جب ووٹ ڈالیں تو اس ووٹ کا نتیجہ بھی نکلتا لیکن ایک سب پک یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ میں بھی اسی طرح کے الزامات تھے لیکن چونکہ پی ٹی آ کو سوٹ کر رہے تھے اور جو مسائل تھے دوہزار اٹھارہ کے اس پر کسی نے آہ 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 گیا تھا سو اس کی بات ظاہر ہے بات سب کی کرنی چاہیے اب اس میں لیسنز کیا ہیں ایک سب سے بڑا لیسن مجھے میں نے جب سنا کہ تحریک انصاف نے احتجاج کی کال دی مجھے تانگی ہوئی کہ تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے اس الیکشن میں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چورانوے آزاد امیدوار آپ کے جیت جائے آپ کے بیک لوگوں اور آپ سنگل لارجس پارٹی یا مجورٹی پارٹی بن جائے سنگل لارجس نہیں مجورٹی پارٹی بن جائے اور آپ سے مخالف جو پارٹی ہے وہ تیس سیٹیں پیچھے ہو وہاں پر احتجاج سے زیادہ جشن کا اعلان کرنا چاہیے تھا کیونکہ تحریک انصاف یہ جانتی ہے کہ اگینسٹ آل آڈز یہ سیٹیں نکلی ہیں کس قسم کے مسائل سے گزری ہے تحریک انصاف بلے کا نشان تک نہیں تھا ٹیلیفون سروسز بند تھی جس بھی مشکل سے گزرے اور اتنی سیٹیں جیتی ہیں جو قانونی پروسس ہے اور قانونی عمل ہے وہ تو چلتا رہے گا لیکن میرے لیے بڑی حیرانگی بات تھی کہ ایک ایسا الیکشن جس میں ٹیکنکلی سب سے زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی بیکٹ آزاد امیدواروں کی ہیں اس پر جشن منانے کی بجائے امپریشن یہ کریٹ ہو گیا کہ جیسے دھاندلی کے خلاف احتجاج یعنی زیادہ سیٹیں ہار گئے ہیں so this was very strange for me کہ اس چیز کو دیکھا کیسے گیا تحریک انصاف میں بعد میں پھر وہ احتجاج بھی کال آف کر دیا گیا کچھ خرشات کی پیش نظر so تحریک انصاف کو تو یہ سوچنا چاہیے تھا مسلم لیگ نون ظاہر ہے ان کا ایک اپنا انٹرسپیکشن شروع ہوگی وہ بھی یہ دیکھیں گے کہ وہ یہاں تک کیسے پانچے کہ اتنے گڑوں گڑ جو تھے جو تمام تل مشکلات کے باوجود دوزار اٹھارہ میں تحریک انصاف پاکستان مسلم لیگ نون نے گجرانوالا ڈیویجن سویپ کیا تھا سینٹر پنجاب سے اپنا ووٹ بینک ایک بڑی حد تک ریٹین کیا تھا کیسے ہوا یہ میرا خیال ہے یہ دونوں جماعتیں اس چیز پر ضرور سیکھیں انٹرسپیکشن کریں گی اور پاکستان پیولز پارٹی ظاہر ہے پاکستان پیولز پارٹی نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کو فاری فائدہ چاہیے یہ آگے کا وہ کس کے ساتھ حکومت بناتے ہیں یہ فیصلہ پاکستان پیولز پارٹی نے کرنا ہے اب یہ دیکھ لیں دو بیانات دیا گیا جس کے پر ویسی میرا خیال تھا آج وزیراعظم نگران وزیراعظم ارولہ کاکر صاحب نے ایک بیان دیا ایک پریس کانفرنس اتا تارد صاحب نے کی اور کیا دلیل دے رہے ہیں وہ کہ دھاندلی نہیں ہوئی انمار ارولہ کاکر صاحب کہتے ہیں رانہ اسنااللہ خاجہ سعد رفیق جعویل لطیب خرم دستگیر یہ ہار چکے ہیں اور اگر دھاندلی ہوتی تو یہ سب بھی جی جاتے اور خیبر پختونخا دیکھیں کس طرح پی ٹی آئی نے سویپ کیا ہے اتا تارد صاحب نے بھی اسی طرح کی بات کی کہ آپ کے ازاد امیتوارے اتنی اتعداد میں جیتے ہیں خیبر پختونخاہ سے تو خیبر پختونخاہ میں طریقہ انصاف کے جو ویسے مینڈیٹ ملا وہاں دھاندلی نہیں ہوئی لیکن باقی سب جگہ دھاندلی ہوئی تو دوزار اٹھارہ میں پاکستان پی فرس پارٹی سندھ میں جیتی تھی واضح مینڈیٹ تھا لیکن پھر بھی کہا دھاندلی ہوئی ہے موسلم لیگون سینٹر پنجاب پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی بن کے آئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے بنانے دی نہیں گئی لیکن پھر بھی کہا کے دھاندلی ہے دونوں نے مسترد کیا انتخابات کو دوزار اٹھارہ گئے سو یہ دلیل جو دی گئی یہ دلیل کو اتنی ساؤنڈ نہیں تھی اور نگران وزیراعظم صاحب کو تو ویسے بھی ان معاملات سے دور رہنا چاہیے ان کے گھر جانے کا وقت آ گیا ہے یہ معاملات اب ٹربینلز کے ہیں الیکشن کمیشن کے ہیں یا آگے عدالتوں میں جائیں گے وہ مرے خالہ وہ اسی پیڈل پہ پاؤ رکھ کے چل رہے ہیں جس پیڈل پہ وہ پہلے چل رہے تھے اتاتارہ صاحب کی تو مجھے سمجھاتی ہے کہ وہ ڈیفینڈ کریں آکے اپنی جماعت کو یا اس مینڈٹ کو آخر یہ سب ہوا کیسے بے ساتھ میاں جاویل لطیف صاحب موجود ہیں شروع ان سے محمد خان صاحب سے بات کریں گے اگلے حصے میں میاں صاحب اسلام علیکم میاں صاحب یہ نتیجہ اس نے کتنا آپ کو حیران کیا کہ مسلملی قنون کی سیٹیں اس حد تک کم نکلی ہیں کاشف شکریہ جہاں تک وجہ ہے وہ تو آگے چل کے بہت سے موقع آئیں گے آپ کو بھی دیکھنے کو چیزیں ملیں گی میں کہوں گا کوئی اور کہے گا جماعت کا کوئی دوسری جماعت کا کوئی اور دلیل پیش کرے گا مگر بدقسمت ہی ہے یہ بیلنس کرنے کا جو طریقہ ہے یا دلیل ہے یہ کسی طور پر کسی ادارے کے لیے بھی مناسب نہیں ہے ریاست کے لیے مناسب بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ بات دوس ہے کہ اب کاشف چھوڑیں مطلب جو ابھی آپ کوٹ کر رہے تھے کسی کو تو آپ نے کہا کہ اگر الیکشن فیر فری نہ ہوتے یا دھاندلی ہوتی تو یہ کیوں ہارتے آپ نے دو چار نام لیے کسی کے حوالے سر میں ویسے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کیا گیم کے اندر was there a game within the game جس میں میں نے تلت صاحب کا ٹویٹ دیکھا کہ میاں نواز شریف کی ٹیم کو ہرا دیا گیا ہے کہ آپ اس طرح مشارہ کر رہے ہیں دیکھیں میں جو کہنا چاہتا ہوں نا کاشف دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم تنقید کرتے تھے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے فیصلوں پہ ان کی خواہشات پہ ان کے اختیار پہ تجاوز کرتے تھے تو بات کرتے تھے تو ایک وقت آیا کہ یہ کہا گیا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہم تو خموش ہو گئے اس پہ مگر ووٹر نے جب آٹھ فریر کو ووٹ ڈالا تو اس نے یہ سمجھا اور اس میں کافی حد تک ہمارے دوستوں کا بھی ہاتھ ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید ہماری ان کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہو گئی ہے یا وہ ہمیں سپورٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں یا ان کے اداروں میں بیٹھے لوگ جو تھے ان کی گلتیوں کو ہم نے تنقید اب کرنا چھوڑ دیا یا یا وہ ہمارے ساتھ اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں ہاں یہ بات درست ہے کہ دوزار اٹھارہ میں ایک منصوبہ بندی سے ایک اداروں کے ہیڈز جو تھے ان کی مشاورت سے دوزار اٹھارہ میں ایک فریق کو دبایا گیا اور دوسرے فریق کو لایا گیا ہاں اس طفح ذرا مختلف تھا اس طفح یہ ہوا ہے کہ اداروں کے ہیڈز جو ہیں وہ تو اے پولیٹیکل رہے مگر اداروں کے اندر بیٹھے کچھ لوگ جو تھے انہوں نے پسند نا پسند کی بنیاد پہ اے بی سی کو کسی کو باہر رکھا کسی کو لے آئے یہ کم از کم اختیار ان کا نہیں ہونا چاہیے اور اسی وجہ سے ریاست کمزور ہوتی ہے اسی وجہ سے انتخابات کے نتائج پہ انگلیاں اٹھتی ہیں میں آج ابھی دیکھ رہا تھا سر یہاں تو اسلام آباد پیٹی اور اس پوری ریجن میں میاں صاحب لوگ فارم فورٹی فائی پورے پورے اٹھا کے گھوم رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے نتیجے اور اور نتیجہ کچھ اور ہے سو آپ کی تو آپ کو تو رونا ہی کچھ اور ہے یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں ہم جیتے ہوئے میں را دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی ہرایا گیا ہے آپ جیتے ہوئے تھے یا آپ کو ہار نے دیا گیا ہے یہ دوسرا سوال ہوگا کہ آپ کو ہار نے دیا گیا ہے یہ جیتے ہیں یہ بھی اچھا ہے یہ یہ بھی یہ بھی ایک اچھی بات آپ نے کی میں اپنے پہ تو بات کسی دن کہوں گا اور کروں گا بڑی وضاحت سے اور دلیل سے اور ثبوت سے ابھی میری خموشی سے اگر ریاست کو فائدہ پہنچتا ہے میرے ہارنے سے ریاستی اداروں کو فائدہ پہنچتا ہے میری جماعت کو پہنچتا ہے تو میں بھئی چپوں میں کچھ کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں میں نے تو کوئی اپیل نہیں کی میں ریکونٹنگ کی بات نہیں کر رہا میں تو اپنے بارے میں کچھ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس وقت تک کاشف جب تک مجھے یہ یقین اتمنان ہو جائے کہ چلیں میری خموشی یا میری قربانی سے ریاست کو فائدہ پہنچ گیا جماعت کو فائدہ پہنچ گیا ایک آپ کی قربانی ہوئی ایک خورمدستگیر کی قربانی ہوئی ایک رانہ سناولہ صاحب کی قربانی ہوئی ایک ساد رفیق صاحب کی قربانی آپ یہ کہہ رہے ہیں یا یہ آپ آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہارا نہیں 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 ابھی تک ابھی تک کاشف بہت سے ایسے نام ہیں جو گمنام ہیں یہ تو نام کوئی لے رہا ہے نا تو آپ اس کو رپیٹ کر رہے ہیں اس کو دھورا رہے ہیں مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بچارے نام والے نہیں تھے جس کا ٹی وی پہ یا کوئی اور ذکر نہیں کرتا مگر حقیقت تو ایک ہے اور اسی طرح میں یہ کہنا چاہتا ہوں لیکن ان کا تعلق طریقہ انصاف سے زیادہ ہے جن کا ذکر کوئی نہیں کرتا لیکن ہارے ہیں بہت سے لوگ دونوں دونوں تینوں چاروں جماعتوں سے ہے سب سے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی طور ایسا نہیں ہونا چاہیے تیکھیں جب میں دوزار اٹھارہ میں شور کرتا تھا تو میں دلیل سے بات کرتا تھا کہ یہ یہ ہوا ہے اور وہ چیزیں نظر بھی آتی تھی آج جو کچھ ہو رہا ہے بڑی ایک سمارٹ ایک ایسی ایکسرسائز کی گئی ہے جس سے ریاست بدرام ہوئی ہے جس سے سسٹم بدرام ہوا ہے صرف میں بدرام یا کوئی جماعت بدرام نہیں ہوئی اس سے سسٹم سے لیکن یہ تو میاں صاحب کو جتانے کی ایکسرسائز ہوئی ہے ان کو وزیراعظم بنانے کی ایکسرسائز ہے اور آپ اس کے اوپر بھی تنقید کر رہے ہیں یا نہیں نہیں کاشف یہ مناسب نہیں ہے یہ آپ کے ذہن کی اپروچ ہو سکتی ہے میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں میں کوٹ کر رہا ہوں اپنی جماعت کے علاوہ بھی لوگوں کو میں کوٹ کر رہا ہوں پیر پگاڑا صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کو جو انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کے خلاف ووٹ پڑا ہے بھئی آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں اور کیوں کہہ رہے ہیں یہ الارمنگ بات ہے کہ آپ نو دس مئی کو ایک باقیہ ہوا ہے اور وہ جماعت ہی یا اس جماعت کو ہی بوٹ اگر پڑ رہے ہیں تو کیوں پڑ رہے ہیں اسی لیے یہ میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہم سب کو ایز نیشن ایز ادارہ ایز ریاست سوچنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ چیز مقبول ہو جاتی ہے اور ریاست کے اداروں کا یا ریاستی ریاست کا دفاع کرنے والے غیر مقبول ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ایسا اور جب ہم لوگ ان اداروں میں بیٹھے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں ہم کیوں مقبول تھے اور آج وہی بات اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے لیے کیوں ووٹر نکلتا ہے اصلاح سوال تو یہ ہے سوال یہ نہیں ہے آج کہ کوئی یہ دلیل دے کہ سولہ ماہ کی حکومت میں مہنگائی بہت کر دی تھی سولہ منہ کی حکومت میں کوئی پرفارمنس نہیں تھی اس بناہ پہ یہ ہوا ہے نہیں اس بناہ پہ ہوا ہے کہ آپ جب لوگوں کو کہتے ہیں اور لوگوں بھی یہ سننا چاہتے ہیں لوگ بھی اس پہ کنونس ہیں کہ بھائی اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ آقل کل نہیں ہوتے یا ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کا اطراف کر کے ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے قوم کو آگے بڑھنا چاہیے آئین قانون کو آگے بڑھنا چاہیے یہ بات آپ کی بلکل درست بات ہے لیکن سر وہ تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں یہی تھا جس کو آپ نے چھوڑ دیا اور آج دوبارہ آپ اسی چیز کی کمپلین کر رہے ہیں اور یہاں تو یہ سینٹر اور نواث پنجاب اگر آپ معافی جاتا ہوں زیادہ نواث پنجاب یہاں سے شروع کریں آپ اور پیچھے تک جائیں وہ آپ کو حالات پتہ لگ جائے گا کہ ہوا کیا ہے وہ تو آپ ظاہرہ کیونکہ معاملات الیکشن کمیشن کے اندر ہیں یا ٹربنلز میں جائیں گے سو آپ کو حالات تو نظر آ جائیں گے لیکن مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ آپ کی میاں صاحب نے آپ کو کوئی فون کیا بھی تھا کہ مریم نواث شریف صاحبہ نے کہ کیا ہوا انہوں کو یہ باتیں بتائیں آپ نے نہیں کاشف مجھے تو کسی نے فون نہیں کیا مگر میں یہ ضرور خموشی اختیار کیا ہوئے ہو میرے پاس تو بھائی پندرہ بیس دن پہلے مجھے ایک بڑے ذمہ دار بندے نے اور باعثر بندے نے طاقتور حلقوں کے بندے نے کہا کہ تیرے پہ کراس لگا ہوا ہے تو الیکشن کا نتیجہ اپنا نہیں دیکھ سکے گا جب مجھے یہاں تک کہہ دیا جائے اور الیکشن ڈے میرے ساتھ تو دوزار دو میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا جو آج میرے ساتھ ہوا ہے لیکن سر میاں صاحب کوئی نہیں پتا رہا ہے ایک سیکنڈ کاش میں کبھی بات کروں گا اگر ضرورت محسوس ہوئی میں آن او تھا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سامنے ایک وہ ہے سنتزار پولنگ سٹیشن سنتزار پولنگ سٹیشن اس میں میرے خلاف جو کینڈیڈ تھے ان پہ ان کے نشانوں پہ مور لگی جو بیلٹ پیپر تھے وہ باہر پڑے ہوئے تھے میرے پولنگ ایجنٹ میرے جانے سے پہلے ان سے تقرار کر رہے تھے کہ یہ کیسے بیلٹ بکس سے باہر پڑے ہوئے ہیں آپ لوگوں خود سٹیمپ لگا رہے ہیں بھئی جب رکھوالہ چور کے ساتھ مل جائے اور ایک جگہ نہیں ساری جگہ ایسا ہوا اور سر لیکن آپ بھی پارٹی تو بار بار کہہ رہی ہے کہ لیکن میں ڈانڈلی نہیں ہوئی مریم نواز صاحبہ نے کہا ہر بندہ پرس کانفرنس کر کے آپ کہہ رہے ہیں ڈانڈلی ہوئی ہے یہ تو بڑی سٹرینج بات ہے نہیں میری میری ارس سنے نا میں ایک کاشف اپنے حوالے سے کہوں گئی نہیں کچھ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ہار گیا ہوں میری بات میں وزن اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ہارا ہوا بندہ ہوں آپ کے سامنے یہ دلیل دے رہا مگر مجھے یہ کہنے کہ اس لیے ہمت ہو رہی ہے کہ یار یہ کب تک سلسلہ چلے گا کہ بھائی میری جماعت سے کوئی ہو اس کو اٹھا کے آپ اوپر لے جائیں میری جماعت سے کوئی ہو اس کو نیچے لے جائیں کسی اور کی جماعت سے ہو اس کو اٹھا کے بٹھا دیں کسی کو بیٹھے کو گرا دیں اس سلسلے کو چلتا نہیں رہنا چاہیے بند ہونا چاہیے خدا کے لیے ریاست جب تک سیاسدان اس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے میری کربانی کوئی اہمیت نہیں رکھتی میری بات سنیں جب تک سیاسدان اس پروسس کی بینیفیشری بننا بند نہیں کریں گے تب تک یہ نہیں رکے گا یہ بات آپ بھی جانتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے الیکشن میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کی آٹھ سیٹے تھی پنجاب سے دھاندی ہوئی تھی اس دفعہ چھے سیٹے ہوں دھاندی نہیں ہوئی پچھلی دفعہ سب میں یہ مسئلہ یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں لیکن اس کا راستہ اس کا حل کیا ہے حل یہی ہے جب تک سیاستدان فیر الیکشن اور اور انفیر الیکشن کو نہ مانے اپنے حق میں بھی نہ مانے اس وقت تک یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنے کندے استعمال ہوتے رہیں گے میاں صاحب ڈیلے کر کے آتے رہیں گے تب تک یہ ہوتا رہے گا جب تک عمران خان صاحب نے پچھلے الیکشن میں آپ دوزار اٹھارہ میں ادھر تھے وہ بینیفیشری تھے اس دبعہ سب جانتے ہیں میاں صاحب بینیفیشری ہیں لیکن جب تک یہ بینیفیشریز اپنے آپ کو پیچھے نہیں کریں گے تب تک اس کو رکھنا بڑا مشکل کام ہے میاں صاحب لیکن میں تھوڑی سی اور بھی کیونکہ میں نے ایک سیگمنٹ آپ کے ساتھ کرنا میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں یہ آپ کے خیال میں یہ آپ کے خیال میں وزیراعظم بننا چاہیے نواز شریف صاحب کو ان حالات میں دیکھیں اگر میں الیکشن جیتا ہوتا تو میں شاید بہتر انداز میں بات کر سکتا اور میرا میری رائے ہوتی کہ کسی صورت نہیں بننا چاہیے اور میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ جس کے نام پہ ہم ووٹ لیتے ہیں جو نواز شریف ہے اس کے نام سے ہم ووٹ لیتے ہیں کیا مانسہرہ میں جو کچھ ہوا ہے اور جس طرح میڈیا پہ اس کو کوٹ کیا جاتا رہا اور جس طرح لاہور میں نواز شریف کے حوالے سے خبریں چلتی رہیں الیکشن ڈے کیا یہ بائی ڈیزائن نہیں تھا کیا کسی اور کے لیے یہ باتیں کیوں نہیں ہوئیں وہ میرے حوالے سے ہو یا کسی اور کے لیے حوالے سے ہو کیونکہ ایک ایک بینیفیشری ششٹم کے بینیفیشری نواز شریف صاحب جب ہاریں گے تو یہ باتیں تو ہوگی اور کیا بات ہوگی سر یہی تو گفتگو ہوگی آپ اپنے گھر سے اگر پیچھے ہیں منسیرہ سے ہار رہے تو یہ گفتگو تو ہوگی پھر آپ آپ لہور سے ہی اپنے گھر سے ہی آپ کے نام پہ لوگ جیت رہے ہوں اور آپ ہار رہے ہو یا یہ تاثر دیا جا رہا ہو کہ یہ ہار رہے ہیں تو پھر میں سوال تو کروں گا نا میرے سوال یہ کرنا تو بنتا ہے نا کہ بھائی منسیرہ سے ان کے نام پہ کیپٹن سفدر یا سجاد احمد جیتے رہے اور وہی منسیرہ ہو کہ وہ خود جا کے لڑیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہو یہ سارا سمجھ آ رہا ہے اور یہ سمجھ آتا تھا کہ نواز شریف کو چوتھی دفعہ ایسا محول بنا دیا جائے کہ وزیراعظم نہ بننے دیا جائے یا وہ خود انکار کر دے کہ میں ایسے حراف میں میں آپ کو ایک ماہ بتا دوں سر لاہور اور کیپ خیبر پختونخواہ اگر آپ سرویزی اٹھا کے دیکھ لیں جس کو آپ لوگ نہیں مانیں گے شاید بڑے بڑے برج جن کے بارے میں خدشات کیے جا رہے تھے کہ وہ الڑ جائیں گے لاہور میں بڑے سرپرائز ملیں گے آپ صرف پانچ بجے کے وقت دیکھیں کچھ لوگ تو جن کو آپ کہتے ہیں ہمارے مخالف ہیں میں صرف وہ ٹویٹس بتا رہا ہوں جن کے بارے میں شاید یہ خیال ہوگا کہ وہ سمپیتھیک ہیں آپ کی طرف وہ ٹویٹس نکال کے دیکھیں جو کہہ رہے تھے کہ نون یہ لاہور بڑا سرپرائز دینے مالا ہے یعنی نون ہارے گی لاہور سے یہ پانچ بجے کے قریب کی ٹویٹے میں آپ کو بتا رہا ہوں سو یہ دیکھیں ایک ووٹ پڑا بھی ہے آپ ایک بات مانے کہ آپ کے مخالف نے ایک اچھی ایک سٹرائٹیجی بنائی اس محول میں اس نے اپنے ووٹر کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوا یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس نے اکھار دیا بہت ساری چیزوں کو بڑے چیزیں غلط ثابت کر دیئے ان الیکشنز میں کاشف آپ کے پاس وقت کم ہے مگر میں یہ آپ کے خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ یار دیکھیں کہ اگر ان کو ووٹ پڑا ہے جو کہ پڑا ہے تو کس بنیاد پڑا ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ریاست کے لیے ایک الارمنگ چیز ہے یہ خوشی کی بات نہیں ہے اور اگر ہم زمنی انتخابات جیتتے آئے تھے تو ہم تو صرف تنقید کیا کرتے تھے نام لے کے کہ یہ یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں ہم پاپولر تھے اور ہم نے جب وہ چھوڑ دیا اور کسی نے پورے ادارے کو لپیٹ میں لے لیا تو ان کو پاپولر اگر آپ آج کہیں گے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی ایک خوفناک چیز ہے کہ ریاستی اداروں کے متعلق اس طرح کی سوچ اپروچ یا ووٹ اس طرح سوئنگ کرتا ہے جس کی یہ بیانیاں ہو لیکن مجھے سر یہ بھی تو ہے نا کہ جب آپ کہتے ہیں زمنی الیکشن جیت رہے تھے اس میں صرف آپ کا بیانیاں نہیں تھا ایک پرفارمنس بھی تھی ایک انپریسیڈنٹڈ جب عمران خان صاحب کے ساڑھے تین سال تھے ایک انپریسیڈنٹڈ مہنگائی تھی اس وقت جو پہلے نہیں دیکھی گئی ڈالر ایک سو باتر ستر باتر تک چلا گیا آپ کو یاد ہے پیٹرول مہنگا بجلی اور گیس مہنگی لیکن اور آپ کہتے تھے یہ اس کی ناکامی ہے جب آپ کی حکومت آئی سولہ مہینے جو ایک سو باتر کا ڈالر تھا وہ سبا تین سو پر چلا گیا پیٹرول تین سو کر گیا تو لوگوں کو یہ دو چیزیں پتا چلیں ایک یہ کہ آئی ایم ایف کی ڈیلز کی وجہ سے یہ سب ہوگا اور دوسرا وہ آپ کا بیانیت تباہ ورباد ہو گیا اور لوگ کہتے تھے پھر اب تو آپ ذمہ دار ہیں ساری مہنگائی کے سو یہ بڑا فیکٹر بنا اس الیکشن کاشف میری ارض سن لیں آپ کا وقت بہت کم ہے میں میرے لیے میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میرے یہ سارا کچھ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ آج آٹھ فروری کو بھی تو ان کا ساڑھے تین سال نظر آنے چاہیے تھے نا جو کہ نہیں آئے وجہ یہ ہے کہ بھائی آپ اداروں سے جو بیٹھے لوگ بہیب کرتے ہیں آئین قانون سے انصاف سے اپنا لوگوں سے اس کی محرومیہ جو ہیں جو اجاگر کرتا ہے لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں پرفارمس کو چھوڑ دیتے ہیں ڈیولمنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں لوگ اس چیز کو یاد کرتے ہیں کہ ہاں ہاں یہ بات درست ہے ان وجوہات کی بنا پر ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے یہ بات درست ہے اور اسی وجہ سے ہماری خموشی کو یہ سمجھا گیا کہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی بات کرنے کو سمجھا گیا آپ یہ مان رہے ہیں کہ جو بھی بیانیاں تھا اس وجہ سے نون لیگ ہاری ہے پنجاب یہ بات درست ہے میں مانتا ہوں اس بات کو کہ بھائی ہم نے جب خموشی اختیار کی تو لوگوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں کا ملبا بھی ہمارے پہ ڈالا ان کی گلتیوں کا ملبا ہم نے اٹھایا جو گلتی تھی اور ہم نے ریاست کے مفاد میں اٹھایا بھلے ہم کہتے رہے مگر بوٹر نے نہیں مانا اس چیز کو ایک ایک سوال میں نے بریک پہ جانا ہے اس سے پہلے ایک دو سوال ہیں ایک تصویر میں نے دیکھی جس میں جس 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 آہ وسیم قادر صاحب ہیں جنہوں نے ہرایا آہ شیخ رویل اسکر صاحب کو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ پارٹی چینج کرے اور یہ پی ٹی آئی کے حمایت احتیافتہ امیدوار تھے آہ اس الیکشن میں اور مریم نواز صاحبہ کیا کہتے نہیں ہیں لوٹوں کے بارے میں ذرا میں آپ کی سنانا چاہتا ہوں میں ہاتھ جوڑ کر اپنی جماعت سے بھی یہ میاں صاحب یہ آپٹکس اچھے ہیں خصوصاً مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے ایک تو یہ آپٹکس چھوڑ دیں یہ اخلاقی طور پر تو یہ بلکل غلط ہے کہ کسی حمایت احتیافتہ امیدوار کو کیوں کہ ان کو ٹکٹ نہیں مل سکا یا نشان انتخابی نہیں ملا آپ کے خیال میں کیا نون کو توڑنے چاہیے لوگ سب سے پہلا سوال دیکھیں کاشف بڑے طریقے سلیکے سے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے ایک ہنگ پارلیمنٹ لے کے آئے جو ہم بہت پہلے سنتے تھے انتخابات سے پہلے اس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں اور بدقسمتی آپ یہ دیکھیں کہ یا تو آپ حکومت بنائیں نہ اگر حکومت بنانی ہے تو پھر آپ کو کسی کو ساتھ ملانا پڑے گا یہ نارمل حالات تو ہیں نہیں میں آپ سے صرف ایک خلاقی پوزیشن آپ کا مشورہ آپ تو باہر ہوگئے بھائی مشورہ کیا ہے کریں یا نہ کریں دیکھیں میری ذاتی اگر رائے آپ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کو مرکز میں آپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے پنجاب میں اکثریت ہے پنجاب میں حکومت بنانی چاہیے یہ سولہ ماہ کی جو غلطی ہم نے پہلے کی تھی وہ دوبارہ دھورانی نہیں چاہیے اور مریم نواز صاحبہ کو وزیراعلا بننا چاہیے میاں صاحب کیوں نہیں بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے میں آئی گری ویڈی ہوں میرا خیال ہے ان کو بننا چاہیے ان کے کریئر کے لیے پولیٹکس اور اس میں گووننس این گریپ کے لیے ان کا بڑا فائدہ ہے کہ وہ اپنی مجورٹی کے ساتھ حکومت کریں لیٹسی کے مرکز میں کیا ہوتا ہے لیکن میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات ضرور کروں گا لیڈرشپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے ماضی کے بیان بھی ہیں اور یہی بیان آگے جا کے بھی استعمال ہوتے ہیں مجھے یقین ہے میاں صاحب میں اس اگری کریں گے کہ کنہ مریم نواز should not be seen to be standing here کسی اور second year لیڈرشپ سے یہ کرا لے تو کس آپ نے آگے بھی سیاست کرنی ہے اور جب اس طرح کے بیان دوبارہ دیں گے تو یہی تصویر اور اور یہی مناظر پھر اس وقت دکھائے جاتے ہیں آم 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 شور کہ پتا ہوگا اس بات کا لیکن آم اصول کی سیاست میاں میاں جاوی لطیف صاحب ظاہر ہے بہت سی باتیں کر رہے تھے لیکن اس میں ایک یہ کہ اصول کی سیاست کرنا سیکھیں آہ سب کو اصول کی سیاست کرنی چاہیے اور صرف اس وقت نہیں جب کسی ایک کو فائدہ ہو اس وقت بھی جب کسی کا نقصان ہو رہا ہو آپ کے مخالف کا ہمارے ملک میں جب تک یہ راستے روش پر ہم نہیں چلیں گے بڑا مشکل ہوگا نظام کو اپنی جگہ سیدھا رکھنا آہ اور آہ جیسے میں نے کہا کہ پنجاب کا جو نتیجہ ہے نوت پنجاب کا یہ پریس کانفرنس ہے تو آپ بہت سی سنیں گے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹریبینلز اور آہ کوٹس کیا کرتی ہیں اس پر ایک بریک لیتے ہیں بریک ویلکم بیک ناظرین علی محمد خان صاحب آئی ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے علی محمد خان صاحب السلام علیکم علیہ السلام کاشر صاحب بہت شکریہ سر یہ بتائیں اس سے پہلے کہ میں آہ سوبے کی طرف ہوں خیبر پختونخواہ کی طرف کیا آپ تحریک انصاف کے وزیراعظم کے امیدوار ہیں بہت شکریہ کاشر صاحب سے پہلے مجھے بلانے کا اللہم السولی و السولی مبارک حلا سیدنا محمد وعلا علی محمد امیدوار کے بارے میں میں ایک سیکنڈ بات کرتا ہوں سب سے پہلے میرے پر قرض ہے میری قوم کا میرے لوگوں کا اور جتنی محبت اور جتنی عزت مجھے مردان کے لوگوں نے دی ہے مجھے پتا تھا کہ خان صاحب کی وجہ سے مجھ سے محبت کریں گے خان صاحب کو عزت دیں گے اتنی محبت کریں گے اتنی عزت دیں گے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا تو مردان آپ کا بہت شکریہ پورے خیبر پختونخواہ پورے پاکستان کا شکریہ جو انہوں نے تقریقین صاحب کو سپورٹ کیا ہے مردان والا اس طرف ریر 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 میرہ بانی صرف مجھے نہیں بارہ کی بارہ سیٹیں خان کو توفے میں دی ہیں سو پرسنٹ ریزلٹ میرے مردان سے آیا تین قومی آٹھ سو بھائی ہنڈر پرسنٹ جہاں تک پی ایم کے کینڈیٹ کا تعلق ہے کاشیل صاحب ایچولی مجھے کوئی علم نہیں ہے ہمارا پی ایم کا کینڈیٹ صرف ایک ہے اور اس کا نام ہے امران احمد خانیازی نہیں لیکن ویدوارد آف ویلڈ کریں گے نا جب یہاں پر وزیراعظم کا الیکشن ہوگا تو آپ اس کو جانے تو نہیں دے سکتے لیکن چلیں آپ کہنے کے آپ کو پتا نہیں ہے یہ بتائیں کہ کیا کسی پی ٹی آئی حکومت بنا سکتی ہے کیونکہ حکومت بنانے کے لیے جو اکثریت چاہیے وہ یا پیپلز پارٹی ہے نون اس سے ملے بغیر نہیں مل سکتی حکومت کیا وفاق میں کسی سے الائنس ہو سکتا کاشی صاحب دیکھئے ابھی things are developing it's a developing story things are moving very fast by every hour ایک ایک گھنٹے سے چیزیں move ہو رہی ہیں دیکھئے ہماری اگر فارم فورٹی فائیو کی کہانی اگر درست ہو جائے ہم already 160 cross کر گئے تھے ابھی بھی ہم سو کے قریب ہیں اگر ہمارا یہ پارٹی والا issue handle ہوتا ہے اس پہ ہماری بات ہو رہی ہے اور core committee نے آج دوسری meeting کی ہے پرسوں کی تھی آج پھر ہم نے core committee کی meeting کی ہے تو یہ اگر sort out ہوتا ہے انشاءاللہ تو ہماری reserve seatیں بھی آ جائیں گی ابھی بھی طریقہ صاحب سب سے majority group موجود ہے پارلیمنٹ میں سب سے بڑی جماعت یا سب سے بڑے حمایت تیافتہ لوگ گھامی ہیں اور ساتھ میں اگر reserve seats آتی ہیں phone 45 والا issue غضیہ حل ہوتا ہے سب سے بڑی پارٹی کے طور پر حق ہمارا ہے اس کے بعد اس کو دیکھنا ہوگا آج پی ایم اپنا سوری پی ٹی آئی سنٹر سیکیٹریٹ میں میں نو مہینے بعد گیا ہوں جیل سے رہائی کے بعد اور جیتنے کے بعد بڑے عرصے بعد میں گیا وہاں سے میرے پوچھا گیا میں نے وہاں سمپل ایک بات کی ہے اپنے پریزیڈنٹ اسلامی جمہوری پاکستان کے صدر ماملکت جناب عارف علیوی صاحب سے ڈاکٹر صاحب سے میں نے وہاں اپنے پی ٹی آئی سنٹر سیکیٹریٹ میں کھڑے ہو کے یہ ریکویسٹ کی ہے بطور پاکستانی بطور پولیٹیکل ورکر اور بطور ایمین ایلیکٹ ابھی ظاہرہ ہم نے اوتھ نہیں لیا کہ سب سے بڑی جماعت کے کا حق ہے استحقاق ہے آئینی طور پر کہ مرکز میں پنجاب میں اور پختونخواہ میں ہمیں دعوت لگر آپ کو اس کے لئے نمبر دکھانے پڑیں گے ہم کیسے بناتے ہیں وہ ہمارا کام ہے وہ نمبر دکھانے پڑیں گے پھر صدر پاکستان آپ کو دعوت دیں گے کہ آپ اپنی حکومت بنائیں اور اگر آپ نہیں بنا پائیں گے تو دوسروں کو بناتے ہیں ابھی فی زمانہ وہ کہتے ہیں نا کاشے بھائی وہ اردو میں کہتے ہیں نا فی زمانہ ایڈ دی مومنٹ سب سے بڑا گروپ اس وقت ہمارا ہی ہے اس کے معنونی بلکل آپ پہ لیکن آپ پر ساتھ کوئی نہیں ہے اسی وجہ سے اب کیسے حکومت بنتی ہے اب کیسے حکومت بنتی ہے that is the mechanics لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں آپ کی وساطت سے کاشے بھائی آپ کی وساطت سے کروڑوں پاکستان طریق انصاف کے ووٹر سپورٹر کو علی محمد آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کور کمیٹی سے نکل کے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے عمران خان کے سپائی عمران خان کی جماعت عمران خان کی کور کمیٹی حکومت کے لیے عمران خان کی نظریہ کو کبھی قربان نہیں کرے گی نہ ہم اس کی اجازت دیں گے اور نہ فاؤنڈنگ چیرمن عمران خان اگر نظریہ کو قربان نہیں کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور نون کے ساتھ مل کر حکومت تو نہیں بنائیں گے دیکھیں اب یہ میری ایک ذاتی بات ہے کیونکہ اس پہ پارٹی کا موقع آ جائے پھر اس کے بعد پارٹی کی موقع کے ساتھ ہم جائیں گے لیکن ابھی چونکہ اس پہ کلیر وہ نہیں ہے میں آپ کو یہ بات بتا دوں جو خان صاحب کا مائنڈ میں نے پڑھا ہے اتنے سالوں سے اور جو مجھے فیلنگ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب کا فیصلہ آئے گا اور جو میری اپنی خواہش یا میری جو اپنی observation ہے جو میری اپنی فیلنگ ہے علی محمد political worker عمران خان کے ساتھ جتنے سالوں سے ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ پارٹ اف دی پرابلم دیکن نیور بیکم پارٹ اف دی سلوشن ان کی وجہ سے آج پاکستان صاحب یہ کہہ رہے ہیں وہ مسئلہ ہے مسئلہ کا حل نہیں ہے اس لیے ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا آپ کا ذاتی موقف ہے یہ یہ بتائیں خیبر پختونخواہ کیا علی امین گنڈاپور وزیراعلا خیبر پختونخواہ ہو سکتے ہیں کتنے پرسنٹ چانس ہے آپ کے حال why not اس نے بندے نے مشکل میں لیڈ کیا ہے اور اس کے پاس پشتونخواہ میں اس نے پشتونخواہ میں اس نے پانچ سال وزارت کی تیرہ سے اٹھارہ میں مرکز میں پھر پانچ سال ادھر وزارت کی ساڑھے تین سال to be exact اور اس نے اس کے علاوہ اس کے کریڈ پر دو جگہیں اور ہیں کشمیر میں جب حکومت بنی اس کے پی ٹی آئی کے پولٹیکل آرکیٹیکٹ علی امین خان تھے کیونکہ علی امین خان was منسٹر کشمیر and گلگت افیر اور گلگت بلتستان میں جب حکومت بنی پھر پیچھے پولٹیکل آرکیٹیکل آرکیٹیکٹ مومنٹ یا ساری چیزیں دیکھنے کے لیے علی امین خان دیکھ رہے تھے تو ان کے کریڈ پر کشمیر اور گلگت کی حکومتیں بنانا ہے اگر میری پرسنل رائے ٹھیک ہو گیا میرے خیال میں وہ اچھا اچھا چلا لیں گے اچھا چلا لیں گے انشاءاللہ باقی خان صاحب باقی فیصلہ خان صاحب نے کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا ویو آگا میں کچھ اور بھی پوچھنا جاتا ہوں علی امین سب سے پہلے اور علی محمد سب اس کو مانیں گے جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا وہ آخری ہوگا ٹھیک ہو گیا مجھے یہ بتائیں علی محمد خان صاحب آٹھ فروری کا الیکشن ہوا اور اس کے جو نتائج آئے نتائج پہ بہت شور پڑا ظاہر ہے ہم سب شور مچانے والوں میں شامل تھے بکر نتائج بہت سے نظر آ رہے ہیں وہ نون کی دلائل اپنی جگہ عجیب و غریب دلائل دے رہے ہیں کہ اگر دھاندلی کی کی پی میں نہیں ہوئی تو پنجاب میں کیسے ہوئی تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ اگر کوئی ایک مان لے گا تو سب کو ماننا پڑے گا which is unfair on their part مجھے یہ لگا کہ طریقہ انصاف کو جشن کی کال دینی چاہیے تھی آٹھ تاریخ کے بعد اور ساتھ ایک قانونی جنگ تو جاری رہتی لیکن ادھر بھی پروٹیسٹ کی کال دے دی گئی do you agree with me آپ کو میری باہر میں کوئی تھوڑی لوجک منطق نظر آ رہی ہے کہ جس ایوینٹ کو لوگوں نے out of the way جا کے against tall lords آپ کو adversity کے خلاف جا کے اس تعداد میں ووٹ ڈالا بنا آپ بھی بہت ساری سیٹیں آپ کا خیال ہے چوری ہو گئے کرنا ہوئی ہوتی تو آپ ایک سو بیس تیس ٹپ جاتے اس کے بعد جشن منانا چاہیی تھا یا احتجاج کی کال دینی چاہیی تھی what is your personal view on this دو باتیں پہلی بات اگر میاں محمد نواز شریف صاحب has the audacity اور وہ میں کبھی بھی کیسے کے بارے میں گری بھی بات نہیں کرتا لیکن میں محتاط الفاظ یوز کروں گا کہ میاں صاحب نے اخلاقی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا اور انہوں نے اپنا وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک عجیب سا سٹپ لے کے چلیں اس طرح کہلیں کہ ساٹھ سیٹیں تھیں اس وقت یا پچاس تھیں اور انہیں winning victory speech کر دی تو میں سمجھتا ہوں پھر ہمیں تو شاید کرنی ہی چاہیے تھی تو اس بات سے میں آپ کے ایک بات سے اگری کرتا ہوں کہ اگر میاں صاحب پچاس یا ساٹھ پہ کر سکتے ہیں تو وائی نوٹ اس جو اس وقت ہم تو ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کی طرف جا رہے تھے اب یہ بھی ہم ہائیسٹ سیٹ گیٹر ہیں نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹو سب سے بڑی بات میں پاکستانی قوم کو اپنے لیڈر عمران خان صاحب کی طرف سے اور اپنی طرف سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سلام ہے میری پاکستانی قوم آپ کو سلام ہے میرا میری جماعت کا اور میری لیڈر عمران خان کا کہ لوگوں نے ہمیں زمین پہ پھینکا اور قوم نے ہمیں ماں کی طرح سینے سے لگایا لوگوں نے ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈالی اور ہماری قوم نے ہمارے اوپر پھول انچاور کیے میں پاکستانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں تو کیا یہ سلام اب آپ میری بات پہ آگئے علی صاحب میری بات سنیں میں دوارہ let me repeat my question ساشر صاحب مجھے یہ ایک آخری جملہ پورا کرنے نے مجھے یہ پورا کرنے نے پاکستانی قوم آپ نے ثابت کیا کہ خان صاحب نے جو آپ کے ویجن دیا آپ جاگ گئے ہیں نیا پاکستان بنانے کی بنیاد ڈالی آپ کہہ رہے ہیں قوم کو سلام ہے یہ قوم کو سلام آپ نو یا دس فروری کو یا گیارہ فروری کو دے سکتے تھے آپ نے ان کو کہا کہ آرو اوفیس پہنچے جانا دھانگلی ہوئی سر سن لیں کیا ہوا ہم تو ہلکے میں اپنا آرو اوفیس گارڈ کر رہے تھے میرے بھائی جب آپ کے نتائج آگئے اس کے بعد کی بات کر رہا کیونکہ میرا فرسٹ ریاکشن یہی تھا وہ تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں وہ تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں جشن کرنا چاہیے تھا اگر میہا صاحب کر سکتے ہیں لیبرٹی چوک لہور لیبرٹی لہور کراچی اسلامباد ایف نائن پارک آپ کرتے ہیں سب اکٹھے ہوگا ہم we'll celebrate the victory that we've got یہاں پر ہوا یعنی do you agree with me on this میرے خیال میں میرے خیال میں اگر میہا صاحب پچاس پہ victory speech کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے تھے لیکن چلیں اس میں بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے بہرحال اب بھی قوم کے سامنے آج کون سماعت دین ہے today is 12th of February کاشف بھائی آج 12 تاریخ ختم ہو گئی ہے آٹھ کو الیکشن ہوا ہے اب بھی کچھ results awaiting ہیں اور بیشمار سیٹیں ایسی ہیں جہاں فارم پینٹالیس کچھ اور کہانی سنا رہے ہیں فارم 47 کچھ اور یہ سلام آتھ پنڈی یہ ساری یہ بہت ساری سیٹیں میں یہ بات بھی کی کہ اگر آپ نے فارم 47 سے ہی اپنے announce کرنا ہے تو پھر اتنے بڑے ایکسسائز کی کیا ضرورت تھی پھر فارم 47 نکال کے دے دیتے جس جس کو جتانہ تھا یہ تو غلط ہے فارم 45 پہ جو جیتا ہے قوم کو اس کا mandate ملنا چاہیے جیسے میں ایکزمپل آپ کو دوں گا عثمان صاحب کی والدہ محترمہ یا میجر طائر صادق صاحب یا ایمان طائر جو ان کی بیٹی ہے محترمہ ہے یہ جو سیٹیں آپ دیکھیں شاہ صاحب کی بیٹی جو ہے محترمہ وہ اپنے مہربانو قریشی 16000 ووٹ ریجیکٹ تو یہ دیکھیں نا یہ کیا ہے دیکھیں ایک سیمپل بات ہے عوام کا mandate جو ہے عوام کا mandate اس کا تصمیم کیا جائے جہاں جہاں لارجلی لیڈ بڑھتی جاری تھی لیکن فورا نہیں فیصلہ دے دی گیا میں آئی گری بھی کیونکہ بہت سی سیٹیں ایسی ہیں جن کے فارم 45 آپ کوسٹن ہوں گے لیکن اگر سخت سردی کی رات میں دنچ آ گئی آپ دیکھیں نا یہی الیکشن کمیشن تھا جس نے ڈسکا میں ری الیکشن کا کہا تھا اب یہی الیکشن کمیشن کا ایک اور ٹیسٹ آیا دنوں طرف کی دن ٹھیک نہیں ہے وہی کہہ رہو نا آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کرتا کیا ہے لیکشن کمیشن کہ اب ان کے سامنے بہت سے لوگ جائیں گے کہ سر یہ ہمارے حلقے کہ دو سو ساٹھ یا تین سو پچاس فارم 45 اس میں کاشر صاحب ایک اور چیز ہے نا کاشر صاحب اس میں ایک اور چیز ہے دیکھئے فارم 45 صرف ہمارے پلے تو نہیں ہے نا جدر ہمارے بندہ ہمارا بندہ فارم 45 میں جیت گیا ہے تو ہمارے مخالف بھی کو پانچ چھے امیدوار ہو دینا ہے ان کے پاس بھی فارم 45 مصطفیٰ نواز کھوکر تو کھلے عام کہہ چکے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر تو کھلے عام یہ کہہ چکے ہیں کہ دونوں سیٹوں پر اسلام بات کی جس پہ وہ کھڑے تھے وہ تحریک احساب جیتی ہے اور ان کے پاس بھی فارم 45 اس کے موجود کاشر صاحب ویسے میں دو بندوں کو باقی بھی ہوں گے بہت لیکن دو بندوں کو میں اپریشیٹ کنا چاہتا ہوں ایک کراچی سے جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب جن میں نے سنا ہے بلکل ٹھیک اور دوسرا مصطفیٰ نواز کھوکر میں نے بریک لینی ہے اور ایک اور بھی ہیں نول دی کے بھی ایک اور ہیں ان کا نام میں بھول رہا ہوں خالد نواز صاحب میں شاید آپ ذکر کر رہے ہوں گے میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے شاید آپ ان کا ذکر کر رہے ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین پاپس آتے ہیں بلکل بیک ناظرین اب یہ فیس شروع ہے اس میں دو تین مختلف چیزیں ہونی ایک طرف جو الزامات یا جو شکوک ان انتخابات پر ہیں اس کا ازالہ یا الیکشن کمیشن کرے گا کیونکہ مشکل نظر آتا ہے یا ٹربونز بجائیں گے امید کرتے ہیں چار مینے میں یہ فیصلے ہو جائیں گے دوسری طرف سیاست ہے جس میں حکومت بنانی ہے ہر صوبے میں گورنمنٹ بننی ہے یہ پروسیس شروع ہے ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ زیادہ جس پارٹی کے پاس مسئل ہے وہ اس کو فلیکس کر رہے ہیں ایون پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہمیں وزیراعظم نہیں پرنا مجھے لگتا ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ یہ مرحلہ ہوگا اگلے چاند دنوں کا لیکن اسی طرح انٹرسٹنگ ہوگا الیکشن کمیشن او پاکستان یار تربنلز کا معاملہ جہاں پر یہ فارم پورٹی فائیو سارے جائیں گے اجاز دیجئے اللہ حافظ